موسیقی موسیقی اثر زرداری آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اثر زرداری اس کے بعد تمہاری باری سلام کل ناظرین ویلکم تو دشوٹ این پیم میں نادیا مرزا ناظرین آج انیس ستمبر ہے اور انیس ستمبر کو نیب ریفرنسز میں ایک دفعہ پھر کال دی گئی تھی شریف فیملی کو نواز شریف صاحب کو ان کی صاحبزادی کو ان کی دونوں صاحبزادوں کو اور ان کے دامات کو بھی لیکن وہ پیش نہیں ہوئے پوری فیملی تو لندن میں ہے اور مریب نواز صاحبہ بھی لندن تشریف لے جا چکی ہے اور انہیں واضح طور پر اپنی ٹوئٹ کے ذریعے کہہ دیا ہے کہ اس قسم کی احتساب عدالتوں کے آگے نہ پیش ہونا چاہیے اور نہ ہی پیش ہوں گے جب احتساب عدالت کی بات کرتے ہیں اور نیب کی بات کرتے ہیں جن کے حوالے سے پہلے ہی جس کو کہنا چاہیے کہ متنازر رائے ہمارے سامنے آ چکے ہیں سپرین کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقال فرما چکا ہے وہ پوت ہو چکا ہے اداروں کو جو اس نے تباہ کر دی ہے اب بات یہاں پر ہے نیب کے چیئرمن کی قمرزمہ چودی صاحب جو کہ دس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے نیب چیئرمن کی جب تقروری ہوتی ہے تو وہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے یہ تقروری ہوتی ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کی کوشش پیپلز پارٹی کے تو اپوزیشن لیڈر ہے لیکن پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر تبدیل کر دیے جائیں اور اس کے لیے وہ ایم کی ایم سے تعاون کی طلبگار ہے اگر یہ اپوزیشن جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی کو اٹھا کر چاہے وہ ایم کی ایم ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی ہے جمشیر دستی صاحب ہیں شیخ رشی صاحب ہیں ان کو کل ملاہ لیتی ہے تب بھی اس کو شاید دو سے چار میمبرز کی مزید ضرورت پڑے چاہے وہ فاتر ارکان اس میں شامل ہونے کی خوائش کا ازار کرنے یا ان کو شامل کر سکے یا پھر جو دیگر چھوٹی سیاسی پارٹیز ہیں جن کے بڑی کم ایک آت کوئی میمبرز ہیں نیشنل اسیملی میں دوسری طرف پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے یعنی وہ کہتے ہیں جی کوشش کر کے دیکھ لو لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی کوشش کامیاب ہو پائے گی کیا ایمکیوم اور پی ٹی آئی جو کہ ایک بڑے روایتی سیاسی حریف ہمیں نظر آئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کیا وہ اس موقع پر ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ہاتھ ملا سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں یاد ہے ایک پہلے کوشش شیخ رشید صاحب کے لئے بھی کی گئی تھی لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے ایمکیوم پر اعتبار نہیں کیا تھا بڑا کیٹیگوریک کلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہیں لیٹسی اب ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیتی ہوں میرے ساتھ موجود ہیں آجیز دامرا صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اسلام علیکم دامرا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ایم اینے بھی ہیں اسلام علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی ساجد احمد صاحب ایم اینے اسلام علیکم ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی علی صاحب کیونکہ آپ کا سارا معاملہ ہے اور آپ نے یہ گیم بیسیکلی شروع کیا یہ گیم ہی ہے نا ایک سیازت بھی ایک گیم ہی ہے کیا آج آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپوزیشن لیڈر جو ہے وہ خوشی شاہ سے ہٹ کر شاہ محمود خریشی صاحب کو بنا دیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیوں آپ کا ساتھ دے گی اور آپ اس پر اعتبار کر سکتے اس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جی دیکھیں سیاست میں نہیں سمجھتا کہ گیم ہے سیاست عبادت ہے مقصد آپ کا ایک ہوتا ہے ہر جماعت کا کہ ہم سیاست کیوں کر رہے ہیں ہمرا مقصد ہے پاکستان کا نظام درست ہو ایک فیلنگ ہے تحریک انصاف کے اندر کہ اگر اپوزیشن لیڈر بنتا ہے اگر بنتا ہے ہمارا تو ہماری سے تھوڑی زیادہ ہوگی نائب چیئرمن کے اس میں بھی اور جو کیر ٹیکر سیٹ اپ پی آئے گا اس میں بھی تو اس کے لیے ظاہر ہے اگر ہماری خوششاہ صاحب سے ڈسکشن ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی سے مطلب اور اس میں ہم جو ایک بات فلوٹ ہو رہی تھی کہ اس دفعہ نائب چیئرمن شاید تمام جماعتوں سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رائے لے اس میں شاید ہماری سے کم ہو لیکن اگر ہمارا اپنا اپوزیشن لیڈر ہو تو اس میں شاید ہماری سے زیادہ ہو اگر ان کی مرضی ہے نا آپ نام لے لیں مانے نہ مانے اب اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے نادیہ صاحبہ بہت بنیادی آپ کا سوال ہے کہ پہلے ہم راضی نہیں تھے اب راضی کیوں ہیں دیکھیں اگر پہلے تو الائنس ابھی نہیں ہے یہ اگر الائنس ہوتا بھی ہے تو یہ صرف پارلیمان کی حد میں اپوزیشن لیڈر تک ہوگا اس کا الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر ہوتا بھی ہے افکورس وہ تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگی کیونکہ الیکشن میں پھر ان کی جماعت میں بھی جانا ہے اور ہماری جماعت میں اپنی پرس پارٹی بھی جانا ہے اس میں تو پھر الائنس کا مطلب خودکشی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے میں کسی بھی جماعت کا آپ جنرل الیکشن میں الائنس میں سیٹ اجسمنٹ کبھی کبھار جماعتیں کرتی ہیں الائنس تو آپ کیسے ہم کسی جماعت سے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے جماعت اقسامی کے ساتھ آپ انتقابات میں نہیں کر سکتے طریقہ انصاف is the government in waiting اور دیکھیں پلیز مجھے 30-50 second دیجئے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب حیدر آباد میں بٹو کا زمانہ میں نے نہیں دیکھا لیکن بن عزیز صاحبہ کا دیکھا وہ خیبر تک کراچی جو ہے وہ ایک لیڈر تھی ہر جگہ کم یا زیادہ ہر جگہ جلسہ کر سکتی تھی بندے نکال سکتی تھی ووٹ نکال سکتی same as the case with PTI ہر جگہ people's party کے ساتھ انٹیریوسن میں مقابلہ کراچی میں ان کے ساتھ ہے مکم کے ساتھ پختونخواہ میں این پی یا جمعیت ہو گئی یا بلوچستان میں تو ہر جگہ کم ایک جماعت جو نظر آ رہی وہ ہے PTI ہماری یہی سوچ ہے اس وقت کیوں نہیں کیا اس وقت اس لئے نہیں کیا اس وقت ان کی جماعت میں میں معافی چاہتا ہوں وہ جو کلچر تھا الطاف حسین صاحب کی زمانے کا وہ جب ان کو ایک موقع قدرت نے دیا ہے کہ گن کلچر سے دور ہوں ایمکرم لندن سے جب انہوں نے دوری اختیار کی ہم ہماری جماعت عمران خان اور میں ہم ان لوگوں میں سے ہیں وہ اس سے دور ہو رہے ہیں مین دھارے میں آ رہے ہیں آپ ان کو موقع دیں تاکہ وہ مین فرم میں آ کے سیاست کر سکیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور اس وقت اس وقت ہمیں فرق نظر آ رہا ہے اب آپ کو امید بھی ہے گولی کا فیکٹر اس وقت دور ہوتا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی آخری بات پیپلز پارٹی اور اس پہ دمنا صاحب نراز نہ ہو لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت ہمارے خیال میں سیاسی طور پر چلے ہوئے کرتے ہیں لیکن آپ یہاں پہ یہ بھول رہے ہیں یہاں پہ آپ یہ بھول رہے ہیں ہم نہیں آگے جاتے سنجھیں گند کلچر کی آپ نے بات کیا وہ گند کلچر ختم ہوئے تو تقریباً اگر آپ اس کو گند کلچر کہہ رہے ہیں تو ایک سال ہو چکا ہے لیکن اسی دوران پی ایم ایل این نے کہ اپنا امیدہ شاہد خاکہ نباسی کو وزیراعظم کے لئے کھڑا کیا اور آپ نے شیخ رشید صاحب کو نومینیٹ کیا انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے شاہد خاکہ نباسی صاحب کا ساتھ دیا یعنی پی ایم ایل این کا ساتھ دیا تو مجھے نہیں بتا کہ اب کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ہم پروگرم کو آگے لے کے چلتے ہیں میں پیپلز پارٹی کا ذرا رکھتی ہوں پہلے ساجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے جب شاہد خاکہ نباسی صاحب کو ووٹ دیا آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تو اب آپ کن گراؤنڈز پہ آپ یہ کم از کم سوچ بھی رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے اور ایک اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ صاحب کو جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں ان کو ہٹا کے آپ اپنا مشترکہ ایک اپوزیشن لیڈر لا سکیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر کہ ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں انہوں نے رکھا ہے آپ سے مانگا تھا اب میری پاس ہونے جب وہ چل کر آئے گا وہ ٹیبل پر بیٹھے گا ٹیبل پر بیٹھے گا تو اس سے کچھ چیز رکھے جائیں گے معاملات رکھے جائیں گے یقین ان کراچی کے شروع ہیدر آباد کے شروع ہم نے رکھے ان سے بولا کراچی کے حال بہت برا ہے ٹھیک ہے پیواز پارٹی نے کراچی کے برا حال کر دی کس کو نہیں پتا بلکہ سندھ کا برا حال کر دیا یقین ان پھر کراچی ہیدر آباد پیکج پونس سے بات ہوئی اس شرط کی بنیاد پر ان کو ووٹ دیا ہے کوئی بچی صرف ہاں بات وہ بچیت آگے بڑی دو چار ملاقات تھے ہوئی ایسے نہیں ہوا اچھا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو کینڈیٹ تھے یقین ان لوگوں نے ہم سے کانٹیک نہیں کیا یقین ان آتے بچیت ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ دے بھی نہیں سکتے بچارے ہمارے بچے دیں گے حق اور سچائی کا راستہ ہے وہ بتا سکتے اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اچھا حق اور سچائی کا راستہ پہ ہم بھی چلے ہیں لیکن ہم اس وقت ہم مانگ رہے ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ڈیمانڈ ہے بجینیم ریزن بھی ہے بہت ساری اشوز وہاں پر ہیں کراچی کے نمبر ون اچھا سیکنڈ یہ کہ اس وقت بلکل ایمکیم اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں کچھ باتشیت ہوئی شامد خورش صاحب سے باتشیت ہوئی دیکھیں اب یہ آئے باتشیت کرنے آئے تو بات ہو رہی نا بات آگے ہی بڑھ لیے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سب کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں نیپ قیدارہ بنا اور جب بھی کوئی نیپ کا سربراہ آتا ہے تو اپوزیشن لیڈر اور حکومت کے درمیان باتشیت ہوتی ہے اچھا آپ سے پہلے جتنی باتشیت ہوئیں اس میں ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا نا تو جب ہم کسی گھیتی مولی نہیں ہیں تو پھر ہم ساتھ کیوں لے کسی کا ٹھیک ہے نا بلکل اگر ہم میں اعتماد میں فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا گیا اپوزیشن لیڈر بن گئے لیکن پہلے جو نیپ کی شیمن کی تقراری ہوتی تھی تو آپ حکومت میں ہی ہوتے تھے یہ ایک لاس تھی جس میں آپ نہیں تھے ایک طرف یہ کہ کسی شاہ صاحب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں ہم پیپس پارٹی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں ایک طرف کسی شاہ صاحب اپوزیشن میں ہمیں ان کے ساتھ ہی ہیں آپ پر یقین ان تمام جمعت ایک ساتھ ہیں دوسرا سندھ میں ہم ان کے اپوزیشن ہیں ہم پیپس پارٹی کی اپوزیشن ہیں اچھا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ سندھ میں بھی ہمارے ساتھ کراچی حیدر آباد میں آپ نے دیکھ لیا جو نائنصافی جو زیادتیاں وہاں ہو رہی ہیں مردم شماری کا آپ نے حل دیکھ لیا صاحب وہ تو تب بھی ہو رہی تھی جب آپ ان کے علاہے تھے وہ تو تب بھی ہو رہی تھی آپ نے بلدیا تھے نمائندوں کے اختیارات کیاور سے باتشت دیکھ لی ملا سکتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کو تفضیح کر سکتے ہیں آج فاروق ستر بھی بھی اپوزیشن لیڈر کو تفضیح کر سکتے ہیں یقینا ہمارے ان کے درمیان باتشت چلے لیے اور جب کسی ایک نکتے پر ہم پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے محسوس کریں گے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو یقینا ہماری خواہش بھی یہ ہوگی کہ بلکل یہ ہونا ہے اب دونوں شخصیات کی خواہش آپ نے سن لی آپ نے کسٹن کی ایڈریس تو ہم تینوں اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھے ہیں یہ ان کا حق تو ہے سیاسی طور پر دونوں جماعتوں کا بلکل کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کو چینج کرنے کا اپنا حق استعمال کریں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں مگر ایمکیو ایم صحیح کھیل رہی ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ دے کے اور پیکیج کی جو ابھی بات وضاحت کی انہوں نے کہ ہمیں پیکیج مل رہا ہے اور اربن اریاد میں اور وہاں گورنر صاحب کے ساتھ ان کی سٹنگ ہے وہ وہاں پر بھی ایڈجیسٹ ہے اور اب نیشنل اسیمبلی میں وہ پی ٹی آئی سے بھی ایڈجیسٹمنٹ کر رہی ہے تو وہ تو زبرتس قسم آپ کو تو خوش کر رہا چاہیے جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ ذمہ داری کا بوجھ اپنے کاندر پر بھی لے رہی ہے کراچی ادرباست میں نے ویلکم کہا میں نے کہا ان کو رائٹ ہے بلکل یہ سب کچھ کرنے کا اور پولٹیکلی ایمکیوم جو ہے وہ بینیفٹ ہے کیونکہ وہ حکومت سے بھی اتحادی ہے ووڈ دیا ہے تعدہ ترین ان کو اور اب لیڈر آف اپوزیشن کی تبدیلی میں وہ پی ٹی آئی کی بھی اتحادی بن رہی ہے یعنی وزیراعظم بھی خود بنائیں گے اپوزیشن لیڈر بھی خود بنائیں گے سب سے زیادہ جو تنقید کی تھی وہ پی ٹی آئی نے کی تھی پیپلز پارٹی اور جب نون کے حوالے سے دیکھیں کہ مک مکہ ہے یہ کاغذی اپوزیشن لیڈر ہیں یہ وہ ہیں وہ سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ الزامات لگائے تھے متحدہ قومی مومن کے کہ متحدہ قومی مومن بارہاں یہ وضاحت کرتی رہی کہ جناب ہم نے ہلتہ افزن کا ساپ چھوڑ دیا مگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے اس بات کو نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ منافقت کی سیاست ہے متحدہ قومی مومن کی اب بھی وہ الزتحفزن سے ملے ہوئے ہیں یہ سب سے زیادہ جب آپ ریکارڈ نکالیں گے میڈیا اور ٹاک شوز کا تو ان کے نہیں آپ کے زیادہ تھی رضا ملہ گئے ان کے اتبار نہیں کیا لیکن عمران خان صاحب نے بسکو ملکم کیا تھا اہم جو پوائنٹ آ رہی ہے میں جو بھی بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم تینوں کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہے اب کیا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اپوزیشن کی دو جماعتیں ملکے اپوزیشن لیڈراف اپوزیشن کے کلاب وٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں اس سے کون مضبوط ہوگا ہاؤس میں گورنمنٹ کیونکہ اپوزیشن کی تینوں پائٹیاں اب بکھر رہی ہیں یہ کس سے مکمکہ ہے پہلے کب ساتھی ہیں آپ لوگ پنیامہ ایشو پہ تو ایک ٹیو آر پہ آپ متفق ہونی سکتے ہیں پچاس اجلاس کرنے کے بعد معاملہ عطالت میں لے کے گئے بلکل نہیں ہوئے ہم نہیں ہوئے مگر اب جب آپ کو ایسی سوجی کہ اپوزیشن کی دو جماعتیں اور اپوزیشن لیڈر کو چینج کر رہے ہیں اگر چینج ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی پابنی نہیں میں نے شروع میں کہا ہم ویلکم کہتے ہیں کسی بھی صحتمند سرگرمی سیاست کے اندر حالہ ملک کے اندر ہونی چاہیے وہ بلکل ہونی چاہیے مگر اس سارے سینئیوری میں جو مین بینیفیشری ہے وہ متعددہ کونگو موٹے ایک بات آپ کی میں بریک لیکے پھر آپ سے ایک بات نہیں آپ کی دو باتیں سنوں گی کیونکہ میں پر ایک سوال بھی ہے پھر آپ کا مختصصہ بریک لیتی ہو بریک سے واپس آتی ہو حکومت پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے آجز نامرہ صاحب کا کہ ایمٹی ایم دونوں حالتوں میں بینیفیشری ہے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم بھی انہوں نے چرا یعنی اس کو ووٹ ڈالا اور آپوزیشن لیڈر کے لیے بھی وہ ووٹ ڈال رہے ہیں لیکن یہاں پر امپورٹنڈ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ چیئرمن اگر آپوزیشن لیڈر چینج جاتا ہے چیئرمن نیب ان کی مرضی کا آ جاتا ہے تو کیا ان کو اس چیئرمن نیب کے حوالے سے جو میں پہلے کہہ چکے ہوں کہ بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں نہ سے سوالات بلکہ ریمارکس سپریم کورٹ کے ہمارے سامنے ہیں تو یہ ان کے ذہن میں کچھ مزید لوگوں کے نام ہوں گے کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ اس کے بعد جس طرح سے اداروں کو تباہ کیا ہے نیب نے جس طرح سے فائل دبا دبا کے تو پھر ان کا پھر کس طرح سے ریکارڈ آئے گا تمام احتساب شفاف ہوگا ان سب چیزوں کی گارنٹی بھی لی جا سکے گی نہیں لی جا سکے گی مقتصد سب بریک پاپس آتے ہیں پرگیم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساجے صاحب آپ کے حوالے سے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں تو میں آپ بینیفیچری ہیں اس کی بھی اگر آپ جو ایک بات کر رہے تھے وہ بھی کر لیں پھر سوال میں آپ کے آباد میں رکھتی ہوں اس کے بعد اچھا بلکل وہ اس لیے کہ کل تک ہم تجربات کر چکے ہیں سارے ہم نے پیپس پارٹی کے برے ساتھ دیا اور دو مرتبہ ان کی پہلے گورنمنٹ بنی اس پر ہم نے ساتھ دیا لیکن ہمارے تجربات بہت تلخ رہے ہم کراچی کے لوگوں کے لیے وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا اچھا وہ اس لیے بھی نہیں حاصل کر سکے کیونکہ ہم گورنمنٹ نہیں تھے اچھا پھر پی ٹی آئی کی طرف پی ٹی آئی کا ایم کیوں کو طرف بڑھنا اور پھر ایم کیوں کا پی ٹی آئی کی طرف بڑھنا اچھا اس کی بنیادی وجہ بھی روئیوں میں تبدیلی کی ہے مثال کے طور پر اگر پہلے ایم کیوں ان کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ امران خان صاحب کا نازبہ الفاظ مہاجروں کے حوالے سے کراچی کے لوگوں کے حوالے سے کراچی میں آکے آدھے معاجر بن جانا لیکن اب ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے تو جب آپ ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے تو یقیناً ہم ان کے جانب بڑھ رہے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے ہم نے کیا محسوس کیا کہ ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے وہ الفاظ توسید ہوا واپس کیلئے تھے اب جو امران خان صاحب کی رویے میں تبدیلی آئی ہے آج وہ متعاہدہ کورنت پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یقیناً یہ تبدیلی یہ کہاں کا ہے یقیناً اس تبدیلی نے ہمیں آگے بڑھنے کو مجبور کیا لیکن یہ کہاں کا ہے خان صاحب نے مختلف وقتوں میں اسٹیٹمنٹ نے کہا پوزیڈیف اسٹیٹمنٹ آیا میرے نظروں سے نہیں گزرا مجھے نہیں پتا خان صاحب نہیں ہے میرے نظروں سے گزرائی ہو سکتا ہے میں سے دیا اسٹیٹمنٹ آیا اچھا اس پوزیڈیف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یقیناً اسپیس ایک دوسری جانبہ پیدا ہوا ہے بڑھیں ایک دوسری جانبہ اچھا دوسرا یہ بھی کہ سیاست میں پرانی بات کہہ رہا ہوں یہ پچاسوں مرتبہ یہ الفاظ دورا جاتے ہیں کہ سیاست میں دروازے سب کے لئے کھلے ہوتے ہیں اور کہیں بھی کسی سے بات چیت کی جا سکتی کسی بھی شوز پر کسی بھی پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سوموں کو فائدہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پیپس پارٹی نے اپنے پاو پر خود کنھاری مار لیا آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار تیرہ میں ون پوائنٹ سیونڈرونر ووٹ پورے پاکستانز اٹھائے تھے اور اب میرے خانے پوائنٹ ون اٹھائے ہیں پنجاب میں جو حال ان کا ہوا ہے اور گوشتہ ون ٹوائنٹی کا جو الیکشن ہو اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے جو ان کو ووٹ ملیں اس سے اچھا تو پھر جو آزاد کنڈڈیٹ کھڑے وہ ان کو زیادہ ووٹ ملیں میرے خان میں پیپس پارٹی کو نوشہ دیوار پڑھ لینے چاہیے وہ اس لیے کہ سن میں بھی تبدیلی آنے والی ہے تبدیلی کا عامہ شروع ہو چکا ہے یقیناً جب انتخابات قریب آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایمکیوم کو تو بہت زیادہ بدنام کر دے گیا ہم اندرونے سے ہم کام نہ کر سکے لیکن پی ٹی آئی کیلئے بہت سپیس ہے ایمکیوم نے خود بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ایمکیوم نے خود بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی بدنام ہونے میں ایمکیوم نے بے ساکی بن رہی ہے پی ٹی آئی کی ساجی صاحب کے کہنے کا نہیں آپ اس کو بے ساکی کہنے سپورٹ کہیں گے سیاسی سپورٹ کہیں گے لیکن جو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ جب آپ پہلے تو آپ چل کے نہیں گئے جب شیخ رشی صاحب کی بات تھی ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی بات تھی ایک زمانے میں اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ شیخ رشی صاحب نے کوشش کی تھی اپوزیشن لیڈر بننے کی تو اس سے بھی ایمکیوم نے سپورٹ نہیں کیا تھا پھر ابھی دوبارہ جب وزیراعظم بننے کے لیے آپ نے نومینیٹ نہیں کیا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اب مجھے بتائیں کہ وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ کون سے نکات ہیں جن پہ بات سیت ہو رہی ہے اور اگر اس پہ کوئی کنسنسس ڈبلپ ہو جاتا ہے دونوں فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپ لوگ اکھٹے بیٹھ سکتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر اور پھر نمبر گیم کی بھی بات کریں گے سیکس کی ابھی کن نکات پہ بات ہو رہی ہے مجھے وہ تھوڑا سا آپ سے وہ چاہیے کون سے نکات ہیں جو آپ ان کو دینے کی پوزیشن میں اور یہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں اس کے لیے ایک میں ارز کروں جب الیکشن ہوا دوزار تیرہ کا ہماری زارہ آپا جو تھی وہ شہید کر دی گئی اس کے بعد محول بڑا سخت ہو گیا اور جب سے یہ الطاف کا جو ہے یہ سلسلہ ہوا ہے اور وہ دور ہوا ہے جماعت سے جماعت ان کی مین فریم میں آئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے مختلف ایشوز پہ ان کی ہارڈ لائن اپروچ کم ہوئی ہے دیکھیں چاہے یہ الائنس جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا یہ الائنس اسیمبلی کی حد تک ہے اپوزیشن ڈیڈر بنانے کے لیے اس میں ہمیں دو تین فائدے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ کم نوقات پہ اس کے میں وضاحت کروں گا ہمیں ایک دو فائدے تو یہ ہیں نیپ کا جو چیئمن ہے جو ایک امپورٹن چیز آنے جا رہی ہے ساتھ ساتھ کیر ٹیکر گورنمنٹ اگر وہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھے پھر ہماری تئیس سالہ جدہ جہد تو فارغ اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں اسیمبلی کی پروسیڈنگز میں اگر آپ کا اپنا پوزیشن لیڈر ہے تو آپ کو پتہ ہے پوزیشن لیڈر یہ ہو نہیں سکتا ہوشی شاہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کو مائک دینا پڑے گا لیکن مجھے کو بتائیں آپ کیا ان کو اپر کرے جا رہے ہیں آپ سے مانگ کیا رہے ہیں میں گرس کرتا ہوں ایک اپوزیشن کی جماعت جو اس وقت ملک کی سٹیٹس کو سے برسر پیکار ہے ہر جگہ ہم لڑے رہے ہیں ایک چیز جہاں پہ تھوڑا سا ان کو شاید فائدہ ہم دے سکیں نہیں کہ ہمارے پاس ان کو شاید دینے کیلئے کچھ خاص نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہے جو ہماری ایک فیلنگ بھی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے پورا ہے پاکستان کتنا ظلم ہے کراچی میں کہ آپ کا بلدیاتی سسٹم موجود ہے لیکن داملہ صاحب افسوس کہتا ہوں پلیز ڈونٹ مائنیٹ لیکن پیپلس پارٹی is not willing to let go the power آپ ان کو فنڈ کیوں نہیں دے رہے یہ جو ابھی بارش ہوئی ہے کراچی وہ پانی کے اندر تھا اس میں اشتہار بھی چھپے نا کچھ جنگوں پہ کہ پراپٹی ہے ابھی بلو وارٹر لیول ہے تو ریڈ کم ہے اگر کس نے خریدنا ہے تو آ کے لیلیں مطلب مزاق بن گیا نا مزاق تو بہت چیزوں کا بنا آرے فلوی کی بوٹ کا بھی بڑا مزاق بن گیا خیر آرے فلوی صاحب میں ایک چیز میں آپ کو ویسے بتاؤں the guy is a worker ماشاءاللہ he is a وہ کام کرنے والا آدمی ہے ماشاءاللہ اس ایج میں حالانکہ اگر آرے فلوی سن رہے ہیں تو ایج کا مطلب یہ نہیں ہے آپ آج بھی جمعان ہیں لیکن اس ایج میں بھی بہترین وہ ورکر ہے میں خلق چینج پانی تھا جس میں وہ بوٹ لے کے ایک چیز جو اب ایک کو میرے دل کی بات میں آپ کو بتاؤں چاہے یہ الائنس ہو یا نہ ہو اپوزیشن لیڈر تک جو ہے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں چاہے ہم نزدیک آئیں یا نہ آئیں میرے دل کی ایک خواہش ہے خواہش یہ ہے کہ جب میں اس اسیمبلی کا ممبر بنا میں نے بلڈ ڈیمارکیشن دیکھی ہے بڑی بائی فرکیشن دیکھی ہے جماعتوں کی درمیان بہت فاصلے دیکھیں میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ ایمکیو ایم قومی سیاست کرے قومی دھارے میں ایمکیو ایم آئے چاہے ہم سے نہ کرے الائنس اپنی جو بھی انہوں نے کرنا ہے کرے لیکن میری بڑی خواہش ہوگی کہ ساجد صاحب جو ہیں اور یا کوئی بلوچ نیشنلس جو بلوچستان کی سیاست وہ پختون خواہ آئیں چلے دیکھیں قومی دھارے ساجد صاحب پشاہ بر آئیں دیکھیں ہمارے بیچ میں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہ میری دل کی بات ہے کہ مختلف مسلکوں میں بٹھ کے اور مختلف جماعتوں میں بٹھ کے ہم نے جماعتوں کو خدا نخواستہ مذہب بنا لیا ہے اصل چیز تو پاکستان ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور اتنا بٹھ کے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو تھوڑا سا مین فریم میں آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے دامنا صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا جو ایک پرسابشن ہے مکمکہ والا پی ایم ایلین کے ساتھ اس سے اب باہر نکلنے میں ناکام رہے ہیں بظاہر بظاہر جو آپ کی جو اگر اپوزیشن جماعت ہے جس طرح کہتے ہیں یہ بھی اپوزیشن جماعت وہ بھی اپوزیشن جماعت آپ بھی اپوزیشن جماعت لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے پر تو اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوری آپ سے مراد آپ کی پارٹی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اس ایک پرس اپشن سے نکل نہیں رہے ہیں میں تھوڑا ٹائم دوں جہاں تک مکمکہ کی بات ہے کس پارٹی نے اسیمبلی میں کس کے سروں پر آکر ڈنڈے مارے ہیں پتھر مارے ہیں جو پیپوز پارٹی نے نہیں مارے ہیں جو مکمکہ کی آئم نے نہیں آپ لوگوں کا مکمکہ بتانا جب پانچ سال آپ نے حکومت کی تو وہ فرینڈی کیا مقصد ہے کہ سسٹم کو ڈیریل کرنا ہی مکمکہ کا نام ہے اگر اس کو کریں تو ٹھیک ہے اگر وہ سسٹم کنٹینیو کرے تو مکمکہ ہے یہ ٹھیک ہے پولٹیکل الزام آتے ہیں وہ لگتے رہے ہیں ابھی بھائی نے کہا آپ نے اعتبار کیوں نہیں کر رہے میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر ہم ہیں ہمیں منڈٹ تھا نہیں نہیں یہ پارٹی آپ نے اعتبار کرنے کیا تھا انہوں نے آپ میری بات سمجھیں کیا تھا میں کہہ رہا ہوں جواب دے رہا ہوں ایک سیکن میں صرف اس کو ری فیس تھوڑا سکتا ہوں نالیا مجھے ٹائم آپ کا ختم ہو جائے گا میں جو سوال آتا ہے ان کے جوابات دے رہا ہوں دیکھیں ساجد صاحب نے کہا کہ ہمارے جو تجربہ تھے وہ بڑے تلخ رہے پیپوز پارٹی سے دوہزار آٹھ سے ہم آئے گورنمنٹ میں تو تھے مگر چلو ان کی تجربہ تلخ رہے کیا یہ صرف پیپوز پارٹی کے حوالے سے تجربہ تلخ رہے یا نون کے ساتھ اور جنرل مشرف کے ساتھ بھی آپ کے تجربہ تلخ رہے بہت اچھے رہے مشرف کے ساتھ تو بہت سپورٹ رہنگ کیا گود یہ ریکارٹ پر آنے والی بات تھی اس نے بہت سپورٹ کیا کراچی کو وہ میں ریکارٹ رکارٹ رہا ابھی بھی کراچی میں ابھی بھی پریشانی ابھی بھی پریشانی کا سبب کیا ہے ابھی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ صوبائی حکومت ڈاریک جو وہاں کام کر رہی ہے جو پیکیجز دے رہی ہے پریشانی کا سبب صرف یہ ہے اور دوسری بات ابھی صوبائی حکومت پیکیجز دے رہی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے خدا ہے قسم نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ سنیں کس کو دے رہی ہے پورے گار ڈھیر بن چکا ہے پورا کراچی ابھی سپریم ابھی چھت ہائی کوٹ کے گھرپورٹ آئی ہے ابھی صرف ہائی کوٹ کے گھرپورٹ آئی ہے یہ ایک قشور ہے یہ ایک قشور ہے یہ ایک قشور ہے اے تی پرشن پانی سانی خلقہ کے لوگ پی رہے ہیں نہیں نہیں نئے باپ سن سے ختم کر رہے تھے اے تی خواجے کے آئی تی نہیں کہ ریکویسٹ ہے نادیہ صاحبہ نہیں وہ تو ایفریس کمیشن کم اور بھی بنیتے ہیں ایف صاحب کمیشن کم اور بھی بنیتے ہیں میں آرہا ہوں ابھی جو آپ کا میٹس پوائنٹ ہے مجھے بار بار کہہ رہے ہیں بریک سے پہلے شورٹ سی ریکویسٹ ہے بریک کے دوران پتہ کر کے آئے وہ پاکیجز کدھر جا رہے ہیں واپس آرہے دیں پاکیجز دے رہے ہیں پاکیجز کدھر جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے کراچی کو اگر کچھ بھی نہیں دیا تو ون ون فور کا ریزلٹ جو ہے وہ ہلکہ ہمارا نہیں تھا کسی دور میں بھی وہ ہلکہ ہمارا نہیں رہا ون ون فور کا جو ریزلٹ ہے پھر یا تو اس لائکے کے عوام بے وکوف ہے یا ان کو کچھ نظر نہیں آتا وہ بچارے سمید میں یہ جو آپ تا مین ایجنڈا تھا جو لیڈر آف اپوزیشن دیکھیں اس طرح کی ڈیبیٹ ہوگی تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کا فروام اصل مقصد سے اٹھ جائے گا ابھی جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے ان کو ملا رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہمارا اپوزیشن ہوگا اب اپنے فائدے کے لیے بچارے ایمکیوم کو آپ استعمال کریں یہ مناسبہ انہوں نے کہا کہ ہمارا فائدہ ہوگا یہ صدرگ ہیں اب نہیں ہوں گے اور دونوں پارٹیوں کے لیے اس لیے بھی اتحاد ضروری ہے یہ الیکشن کی بھی کوشش کریں گے کیونکہ دوہزار تیرہ میں آپ جب پی ٹی آئے کے ووٹ کراچی میں دیکھیں گے تو آٹھ لاک سمتھنگ ووٹ تھے اس کے بعد جب لوکل بارڈیز کی الیکشن ہوتی ہے یا بائی الیکشن جو بھی ہوئی ہے پی ٹی آئے کا ووٹ جو ہے آپ ماننے نہیں کم ہویا اب دونوں پارٹیوں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ شہر میں آئیں اور پیپس پارٹی کا مقابلہ کریں شہر میں پیپس پارٹی کب ہے یہ ون ون فور سے آپ نے سمجھ گیا کہ پورا کراچی آپ کے ہاتھ میں وہ کر رہے نا میں نہیں کر رہی میری باس ہو رہی میرا سوال یہ تھا کہ آپ اپوزیشن یہ اپوزیشن یہ اپوزیشن لیکن آپ پر اعتبار کرنے کو یہ دو اپوزیشن جمعتے سوال چار سال میں یہ ضرورت پیش کیوں نہیں آئی کیا وہ اعتبار تھا سنیں کیوں نہیں آئی اس لیے نہیں آئی وہ اگر پی ٹی آئی کی ریکمنڈیشن پہ آئے گا تو وہ فرشتہ ہو کے آئے گا اور پیپس پارٹی اگر آئینی زیادہ داری ہوگے کرے فرشتوں سے ان کی ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے مزیدار زیبانوں کا اعتبار دینے سے اب بار بار پوچھیں اعتبار نہ ہم کرنے نہ یہ کرنے میں آپ کو اپنی نہیں ایک بڑی شخصیت کی بات بتاتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ ورزلانہ نے فرمایا تھا کہ جو چیز جہاں سے گم جائے وہیں پہ دوبارہ ملتی ہے سوائے اعتبار کے کہاں گمتا آپ پہ ان کا اعتبار کہاں آپ نے سمجھا کہ اب یہ قابل اعتبار نہیں رہے میں بتا کہاں آپ کو لگا گیا یہ قابل اعتبار نہیں رہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں بہت شورٹ جواب میں نے دیا تھا دو لائنز لی ہیں پیپلز پارٹی میں پرنامہ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں پیچھے کی کہانی چھوڑیں جب وہ جمہوریت کے وسیطر مفاد میں درنے کے زمانے میں بیٹھ گئے میں ساتھ کے ساتھ لیکن پرنامہ کے زمانے میں دو لائنز آپ کو یاد ہوں گی ایک لائنز لی محترم اپنا بلاول صاحب نے دوسری لائنز لی زرداری صاحب نے بلاول صاحب نے جو لائن لی تھی وہ نکل رہے تھے روڈوں پہ یہ وہی لائن تھی جو ہماری تھی کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ وہ نہیں کرنا نا تیو آرس پہ تو we should take them on the roads بلاول صاحب بولی لائن چھوڑ کے نا خرشی شاہ صاحب اور وہ جو پنجاب کی پیپلز پارٹی کی لائن تھی that was populist لائن اگر وہ لیتے آج ان کی پنجاب میں ویسی حالت نہ ہوتی زرداری صاحب نے وہ لائن چینج کر دی آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب پھر آخر بھی سپریم کورٹ نہیں پہنچے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پر بگر مشورہ کرنے کے سپریم کورٹ چلے گئے دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ دھرنے کے بعد دھرنے کے بعد جو پی ٹی آئی کی situation تھی ایوان کے اندر یہ بڑے شرمندہ شرمندہ ہو کے آئے تھے لیڈر آف اپوزیشن خرشی شاہ اور اعتزاد صاحب تھے جو جوائنٹ سٹنگ میں ان سے زیادہ ان کو وہاں سے جو تھی نا وہ ہوتنگ کا سامنا کرنا تھا اور یہ جواب دینے کے قابل نہیں تھے ٹی پس پارٹی کھڑی تھی بیچ میں کہ آپ احسانہ کریں یہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات ہے تو دھرنے میں جو ہم نے ساتھ دیا تھا اسی پارلیمنٹ کی ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کوئی اگر اچھا کام کر اس کو اکنالج کرنا چاہیے اس کو میں بالکل اکنالج کرتا ہوں کہ اس دن صرف خرشی شاہ صاحب وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے سیاسی طور پر ویلکم کیا پی ٹی آئی کو اس دن ٹھیک ہے اور نون لیگ نے وہ ہوٹنگ کی اور میرے جو بھائیں ہیں ان لوگوں نے تو ہمارے خلاف کررداد تک لیا لیکن وہ پاسٹ ہے ہم پاکستان کے لئے اس کو بھول چکے ہیں ہم شرمدہ کہہ رہے ہیں ان کو وہ شرمدہ پدھے کی شرمدہ شرمدہ اور پھر تبدیلی ہماری ہو رہی ہے ان کا تارگٹ تو یہ ہے کہ چیئرمین نیپ کی تبدیلی ٹھیک ہے تاکہ ایک جو ادارہ جس مقصد سے بناتا وہ اپنے مقصد میں پورا ہو سیکنڈلی کیر ٹیکر گارمنٹ جو آنی ہے اس میں پھر انہوں کا اپنا رول آپ کو کیا ملے گا یقینا پاکستان کا سے فائدہ ہوگا نمبر ون یہ یہ بسیتر مقاب اور پاکستان کا فائدہ میں بتاؤں نا کیسے فائدہ ہوگا دیکھیں وہ اس لیے کہ اس ملک میں ہمیشہ بندرباٹ تو ہی ہے ہمیشہ بندرباٹ اچھا الیکشن ہونے جا رہے ہیں لوگ الیکشن میں ووٹ کیوں دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ ان کے کام ہوں گے ان کے شہر بنیں گے ان کے صوبے بنیں گے ایڈیوکیشن کے سیکٹر پر کام ہوگا میں جا رہو نا آگے اچھا بنیادی مقصد دو سیاسی جماعتوں کا جب ووٹ مل جاتا تو انہوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ملک میں انصاف کے بول بالا ہو اب اگر ایک نیب بنا ہوا ہے تو ہمیشہ مکمہ گاستو تو آئے نیب کا چیرمنن ہمیشہ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سیاسی جماعتوں خلاف کاروائی بھی نہیں کر سکیں وہ لوگ ہمیشہ انڈر انڈر گورنمنٹ وہ لوگ برک کرتے ہیں نیب کا چیرمنن پر اعتراض نہیں اٹھایا اب ہمیں اعتراض ہے اب ہم پاکستان کے اندر ہم چینج چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے کچھ تبدیل ہو ہم چاہ رہے کہ لوگ جو ووٹ دے رہے سیاسی جماعتوں کو تو سیاسی جماعت بھی سیاسی جماعت بھی یہ نہ کریں کہ کھاؤ پیا اور بھاگ جاؤ انشاءاللہ اٹھوٹو اور فٹو یہ کام نہ کریں انشاءاللہ وہ بلکی بھی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جب بلکی بلکی بھی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کیونکہ اعتصاب کرے گرفتار کرے پکڑے ایک کوئی ایسا ادارہ بھی اچھا اداروں کو پرڈکشن ہم لے سیاس جماعتیں دیں گے کیونکہ یہ جماعتیں تو تیس سال سے پاکستان نے پاکستان کچھ بھی لے دیا ان جماعتوں نے پاکستان کو کچھ بھی لے دیا بہتا ستم سالوں سے یہی تو راج کر رہے ہیں یہی راج کر رہے ہیں یہی بن رہے ہیں یہ نون کے بھی تیادی ہے یہ کے پی کے میں تبدیلی لے آئے ہیں دیکھیں اگر اگر کپک میں وہ کام نہیں کر سکے بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیا ہے بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیا ہے ایڈیوکیشن نے سیکٹر بھی کچھ کام کیا ہے کم اچ کم سن سے بیٹھا میں بتاؤں آپ کو کم اچ کم سن سے تھوڑا بہت بیٹھا ہے میری باری اب میری باری نہیں وفاقی دامنہ صاحب میری باری دامنہ صاحب میری باری اس سے میرے لڈیت جاتا ہے ممبر ہیں ویلیج کاؤنسل ان کو چالیس چالیس لاکھ روپے اور یہاں پہ اسلام آباد میں میر کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور ان کی کراچی میں میر کے پاس فنڈز ہونی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اور وہ وقت قریب جب پیپلز پارٹی اور نون لکھ کہیں گے ان کی طرح کہ تبدیل آنی جائیے لیکن اس تک بات ہماری پہنچی نہیں ہے امران خان کو سب سپ ہوت کر رہے ہیں تو کہاں مطلب دونوں کی اتحادی ہے کہتے ہیں میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گے سب سے بڑی بات ہی آج کی یہ ہے کہ تبدیلی آنی رہی ہے تبدیلی آ گئی ہے یہ اگر ایمکی ایم بھی کہہ رہی ہے تو اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے نادی ورزاکو پرگیم سے اجازہ دیجئے اللہ حافظ